دوستو میرا نام ہے پریم اور یہ میرا پہلا بلوگ چینل ہے چلیے میں آج آپ لوگوں کو کولکاتا کے بارے میں کچھ بتاؤں گا ویسے تو کولکاتا سہر کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت ہی امیزنگ اور خوبصورت سہر ہے کیونکہ یہ سہر ہگلی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے اور بڑا ہی پیارا سہر ہے آپ اس سہر میں اگر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہابڑا بریج دیکھنے کو ملے گے کیونکہ اس بریج کی اتنی خوبصورتی ہے کہ پوری دنیا بھر میں چرچائے ہوتی ہے دوستو چلیے میں آپ کو آج ہابڑا بریج کے بارے میں کچھ فیکٹ بتاتا ہوں ہابڑا بریج کولکاتا کے پسچن منگال میں اسٹیت ہے اسے تو اس ہابڑا بریج کا نیرمان 1936 میں ہوا تھا اور 1943 میں سے بند کر تیار کر لیا گیا تھا تو آپ جان سکتے ہیں دوستو کی یہ بریج دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ایک اور اس کی سب سے بات کروں تو اس بریج کو چودہ جو 1965 کو گروہ ریبین نارد ٹیور کے نام پر اس بریج کا نام ریبین سیتو بھی رکھا گیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا مطلب لوگ پھر بھی اس کو مطلب ہابڑا بریج کے نام سے ہی جانتے ہیں ایسے تو یہاں پر دوستو لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بریج کتنا خالی خالی سا ہے تو ابھی ہم لوگ چلیں گے بریج کے پاس اور جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیسا لگ رہا ہے کیونکہ اندینوں کے مقابلے کا بہت گاڑیاں چلتی رہتی تھی تو ابھی کوئی گاڑی بے گیرہ بھی نہیں چل رہا ہے تو چلیے میں آج آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ہابڑا بریج پہ چل کر کے کہ وہاں پہ کیسا لگ رہا ہے اور پھر کتنا گاڑی آ رہی ہے یا پھر نہیں بھی آ رہی ہے تو چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوستو ہم جا رہے ہیں بریج پر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیسا ماحول ہے آج کے دن میں تو چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تو ہم لوگ آ چکے ہیں ہابڑا بریج پہ بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے تو دوستو میں لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کی ماحول جو ہے کیا ہے تو ابھی میں سیڑی پہ چٹ رہا ہوں ہابڑا بریج کے تو چلیے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم لوگ آ چکے ہیں ہابڑا بریج پہ تو فائنلی میں آ کے آ ہوں بریج پہ اور میں نے مارکس اس لیے لگا لیا ہے کیونکہ میرے پیچھے پولیس کھڑی ہے وہ مجھے اگر بینہ مارکس کا دیکھے گی تو مجھے فائن بھی کر سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے کو فائن بھرنا پڑے سبح سبح تو آپ کو چلیے میں دکھاتا ہوں ہابڑا بریج کتنا سنسان ہے آج یہاں پر میں اپنا کیمرے کو ہماتا ہوں ایک نڑ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریج کتنا کھالی ہے اور بہت کم گاڑی چل رہی ہے کیونکہ لاؤکڈاؤن لگا ہوا ہے سولم مئی سے لے کے تیس مئی تک لاؤکڈاؤن لگ چکا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لوگ جلدی باہر رہی نکلتا ہے گھر سے تو بریج کھنا جارہ تو آپ نے دیکھ لیا دوستو کتنا فاکا ہے بہت کم گاڑی چل رہی ہے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی